صبح و ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ صورت پڑھ لو سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری قتم ہو جائے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح و ناشتے کی جگہ خالی پیٹ قرآن مجید کی یہ صورت مبارک پڑھ لیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری قتم ہو جائے گی اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کرا کروا کے تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو صبح و ناشتے کے دوران نہارمو آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود قرآن پاک کی یہ صورت مبارک پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہارمو قرآن پاک کی یہ صورت مبارک پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں تو انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کیا گیا یا قرآن پاک کی صورت مبارک کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ قتم ہو جائے گی اور آپ کو رزق میں سکون مل جائے گا یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن وجید کی ہر ہر حرف میں سواب سے سواب ہے تاثیر ہے شفاہ ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں بیماریوں کی اخراجات کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کے خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری قتم ہو جائے گی آپ کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا شاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہی ہوتی ہیں یعنی جو عمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتے ہیں قرآن پاک کی الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے جن کی طاقت سے جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا ان عمال میں کچھ نہیں رکھا تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے اللہ کا ذکر بتاتے ہیں قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا پروردگار دیتا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچ دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کی اگر ہیں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکیں اگر آپ کی یہ صورت مبارکہ پڑھ لینے سے ان کی تلاوت کر لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحتیاب ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو انسان صدیوں سے کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے اسے بیماری سے نجات مل جائے اسے شفا مل جائے اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہے ناظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص اگر تم رات کو پانی پیتے ہوں تو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے ناظرین اکرام پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خوشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت پاہمیں پانی کے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلا کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلا جاتا ہے تو جسم ٹنڈا پڑ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے اور تیسری بڑی وجہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لاسکتی ہے سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار دن خراب کر سکتی ہے یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنائی ہے رات بھر کی پور سکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاک و چوبند کر دیتی ہے انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کے نشاندے کرتی ہے چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے ناظرین لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا ہو کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات نیند سے پانچ وجہ کے دوران آپ کی اکھوں عموماً آگ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے کچھ لوگ مال و اسواب کے ختم ہو جانے پر غموں میں ڈوبے رہتے ہیں یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کلتی رہتی ہے تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے لیکن رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کو یاد کرتا ہے یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے کہ وہ اس کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پربردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بکشش طلب کرے اور میں اسے بکش دوں اے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں اے کوئی وسائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے اے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں اے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں اے کوئی سائل میں اسے عطا کروں اے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں حتیٰ کہ فجر تلو ہو جاتی ہے ناظرین اس احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت تہامل ہے جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگلو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے اور آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فورا اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لئے مانگلیں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دی اس کی دعا قبول ہوگی اگر وضو کری اور نماز پڑی تو نماز قبول ہوگی یہاں نماز سے مراد نماز تحجد ہے دوسری حدیث سنیے سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھی جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جسے وہ نہ پسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کے لیے اس کے شر سے پانہ مانگے اس کا ذمہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے دو سے پانچ منٹ کے لیے دعا کریں اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو ناظرینِ گیرامی قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں ناظرین ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چاند انتیس دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لگاتا ہے شروع کر دیتا ہے اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نین سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کری اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین وردش ہے اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائد ہیں نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو حکم دیا آج اربور پہ خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی موں کی کھاتے ہیں ناظرین اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھئے وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں اور سجدہ کرتے ہو جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے آجزی اور بستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نبازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بکشتا ہے رات کو تحجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں جائد چیز ہے کیا عجیب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے مقام محمود مقام شفاعت کبرہ ہے جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بکشش کرائیں گے مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہئے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے دو رکات چار رکات چھے رکات یا آٹھ رکات جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تحجد کا ثباب مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لئے بیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کریں اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت راحت و آرام میں بسر کریں ہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام شعبہ زندگی غمی و خوشی تنگ دستی و فروانی کے وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے وہ دنیاوی کاروبار ذرات و تجارت سنت و عرفت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشاد رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکاة دینے سے یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پور سکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اب اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرج کرتے ہیں چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے آمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سہری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہا نہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غرباء کو کھانا کھلاو اور سل رحمہ کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تحجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے قیام اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گنوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غرباء کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تحجد پڑیں جب کہ لوگ سو رہے ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقریب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے قیام اللہ علیہ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سورت مبارکہ کون سی ہے وہ سورت مبارکہ سورت رحمان ہے سورت رحمان کا نام سن کر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کی تلاوت تو ہم ہر روز سنتے ہیں اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی شفا نہیں ملتی آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو کوئی ذہنی الجن ہو کوئی قلبی بیچینی ہو کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندر ہی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لوگے بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لوگے یاد رکھیں الرحمان اللہ پاکہ اللہ عز و جل کی بہت ہی زیادہ خاص صفت مبارک ہے اور جو سورت مبارکہ ہے وہ سورت رحمان ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں کہ صبحوں نے حارموں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کرنے اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکیں تو باوضو ہو کر سورت رحمان پڑھنی ہے سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے یہ سورت رحمان کے تین رکو ہیں سب سے پہلے آپ نے سورت رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکو پر پہنچا تو ستائیس مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا رحمانو یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے پہلے رکو پر پہنچ کر ستائیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر جب دوسرے رکو پر پہنچے تو پھر ستائیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھیں اور پھر جب تیسرے رکو پر پہنچے تو اسی طرح ستائیس مرتبہ یا رحمانو پڑھیں جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر بھونک مار دیں اس پانی کے گلاس پر بھونک مار کر وہ پانی آپ خود پیلیں اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پیلیں نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پیلا دیں جو آپ کے گھر میں کسی بیماری میں مبتلا ہے قرآن پاک کی صورت رحمان کا یہ عمل تین رکو ہیں ہر رکو پر جب آپ لوگ پہنچے تو ستائیس بار یا رحمانو پڑھ لیں اور جب عمل پورا ہو جائے پانی پھونک مار کر خود پیلیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پیلا دیں ایک دن یہ عمل کریں یقین مانے دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی صورت رحمان میں اتنی برکت اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی اسپتال میں آئی سی یو میں بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پھلا دیں گے تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا قرآن پاک میں بہت سی زیادہ شفاہ ہے ہر صورت میں برکت رکھی گئی ہے طاقت رکھی گئی ہے میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی پریشانی رہتی ہو وہ آج کئی عمل ضرور کر لیں اور ایک بات میری امیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے اس کو کھا جاتا ہے اندر ہی اندر سے ہی کھا جاتا ہے اس طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے اپنی سوچ کو مصبت رکھیں پوزیٹیو رکھیں سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بہترین دوست وہ اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے ہر شئے اللہ تعالی کی ملکیت ہے جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے اللہ پاک اس صورت مبارک کی برکت سے میرے تمام بھائی و بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ